سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے آج ہی کی بات کر لیا ہے سوہ موٹو نوٹس لیا ہے اس چیز کا کہ پروسیکیوشن کے جو افسران ہیں ٹیمپرنگ ڈسپیرنگ آف ایویڈنس ان دی کورٹس ان پوزیشن آف پروسیکیوٹنگ ایجنسیز اور سم پرسنز ان اتھارٹی ان دی گورنمنٹ وہ اثر انداز ہو رہے اور اس معاملے پہ پانچ رکنی بینچ کل اس سوہ موٹو کیس کی بقاعدہ طور پر سماد کرے گا اور اس پہ لکھا گیا ہے کہ جو یہ اقدامات جو لوگ موجودہ حکومت میں ہیں وہ لوگوں کے بنیادی حقوق متاثر کر رہے ہیں جس سے لوگوں کا کانفیڈنس رول آف لور کانسٹیوشنلزم ان دی کنٹری اس میں انڈرمائن ہو رہا ہے کتنا بڑا فیصل ہے اور کیا ایسے اقدامات ماضی میں بھی نونلی کرتی رہی ہے کہ پروسیکیوٹر چینج کر دیں آئی اوز چینج کر دیں ریکارڈ رائب کر دیں یہ تو ان کا طریقہ رائی ہے پہلے بہت اور ہر جگہ انہوں نے ایچے کیا ہے اپنے مرزی کے انہوں نے سبتیشی افتر ہر جگہ لگائے ہیں ہر صفحہ لگائے ہیں اور اسی لیے انہوں نے اتنی طول دیا انہوں نے ان کیسز کو اور جو ہمارے خلاف بھی کیسز ہوتے تھے ان میں بھی اپنی مرزی کے لگواتے تھے بندے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور چیز صاحب نے ایک اچھا اقزام کیا ہے جو اس پہ انہوں نے معاصلہ اس بات کا کیا ہے کل کا بھی ان کا فیصلہ جو تھا کل کا ایک بڑا فیصلہ اس کے اثرات کیا ہوں گے وہ آرڈر ہے ایڈوائزی جوریزکشن میں ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں اس میں دو تین باتیں بری کلیرلی دیکھنی چاہیے پہلے تو اس کے معنی کیا ہے سکسٹی تھری اے کے کس واسطے ہے سکسٹی تھری اے کو سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ ہم انہیں اتنہائی میں نہیں دیکھ سکتے پر پورے تناظر میں دیکھنا چاہیے اور بالکل درست بات ہے کوئی بھی کلوتا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا آرٹیکل دوسری بات یاد رکھیں پہلا جو بنیادی بات گوچنے والی ہے آہ ارشک وہ یہ ہے کہ آہ جو آہ اختیار ہے کسی ایم اے کا یا ایم پی اے کا اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ کرنے کا وہ 99 فیصد یا سورانوے فیصد امور پہ بدستور ہے وہ اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے وہ پارٹی سے مطلب ہے ویسے نکالا جائے تو آر ہے پر نہ وہ کوئی سیٹ گمتی ہے نہ کچھ اگر وہ کسی لیجسلیشن پہ ایف آئی اے پہ لیجسلیشن پہ متعلق فرنگ سلس وہ پارٹی کے خلاف ووٹ کریں وہ یہ فریڈم آف ووٹ ٹھیک ہے پارٹی ذرا ناراض ہو جائے گی پر اس پہ کوئی سیٹ نہیں اس کی ڈس ممبر نہیں ہوتا تو یہ فریڈم آف ووٹ 95 فیصد ٹیرٹری پہ ہے ہاں پانچ ایسے آئیٹمز ہیں صرف جن پہ قدغن لگی ہے آئینی ترمیم نو کانفیڈنس موشن بجٹ وغیرہ اب ان پانچ پہ سپریم کورٹ نے یہ بات بتا کہی ہے اور وہ ایکسپینڈڈ جو ڈیٹیل ججمنٹ دیں گے اس میں ضرور کہیں گے کہ باقی سب فری ہے فریڈم ہے اس کی آرٹیکل نائنٹین کے تحت ممبر کی پر یہ پانچ ایسے ہیں جو ووٹ اس کو ہے ہی نہیں وہ اس کے ہی نہیں ہے وہ پارٹی کے ووٹ ہے یہ بڑی دلچسپ بات نکالی ہے انہوں نے میں اس پہ پہلے مجھے دھیان نہیں تھا پر اس کا اگر آپ دیکھیں کہ یہ پارٹی کا فنڈامنٹل رائٹ پارٹی کا کس طرح بنتا ہے یہ کون سے فیصلے سے بنتا ہے یہ بارہ ججز کے اس فیصلے سے بنتا ہے جو انیس سو ترانوے میں میاں نواز شریف کی اسیمبلی اور حکومت ڈسویس ہوئی تھی جب وہ اس کے پیسلے میں جب اس اسیمبلی کو رسٹور کیا تو اس بات پہ کیا کہ یہ پہلی کا فرق آ گیا کہ یہ کوئی رائٹ پولیٹیکل پارٹی کا ہو سکتا ہے صرف انڈیوجیون کا نہیں تو سپریم کورٹ کے پاس بہت اچھی نظیر ہے اس پر موضوع نظیر ہے جب وہ کہتے ہیں یہ ووٹ پارٹی کا ہے اور اس کو جا کے ووٹ نہیں کر سکتا انڈیوجیون دوسری طرف نہیں ڈاز کرتا اب اگر پارٹی کا ووٹ ہے تو دو تین چیزیں اس سے فالو کرتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ ڈال ہی نہیں سکتا انڈیوجیون ممبر ان تین ان پانچ موضوعات پہ ووٹ ڈال ہی نہیں سکتا پارٹی کے خدا تو اس سے جو لوٹا کریسی ہے ہارس ٹریڈنگ ہے اس کا راستہ بند ہو گیا ہے ہارس ٹریڈنگ اور لوٹا کریسی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر گیا ہے بہت اتک بہت اتک دیکھیں ہم یہاں یہاں ایک خوش چلتی رہتی ہے کہ جی پریزیڈنچل سسٹم لائے جائے کیوں لائے جائے کہ یہ بلیک میل نہ کر سکے ایم ایم نے یہ بلیک میل ایم ایم اے کی اور ایم پی اے کی جو ہے اس کو اس کو رسٹکس کیا گیا ہے پر پورا پرائیم میس پارلیمنٹری سسٹم غائب نہیں کیا پارلیمنٹری سسٹم ہے تو وہ ہر موشن پہ ہر لیجسلیشن پہ وہ آزادہ نہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ کر سکتا ہے اب رہی یہاں بات ایک تیسی بات جو اٹھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ بائنڈنگ ہے جو اپنین دی ہے سپریم کورٹ نے کیا یہ بائنڈنگ ہے اور اگر بائنڈنگ ہے تو اس کا کیا ریگر ہے اگر نہیں بائنڈنگ تو کیا ریگر ہے اب آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے ایک ڈیکلیریشن دی ہے ایک اپنین دی ہے on the انٹرپریٹیشن of the کانسٹیٹیوشن اینڈ آرٹیکل سیسٹی تھری اب یہ نہیں کہا سپریم کورٹ دے نہ کوئی کہا جا سکتا ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن فلانی تاریخ سے تو یہ نوٹ تھا فلانی تاریخ کے بعد اس کو نوٹ نہیں پڑا جائے گا یہ اگر انٹرپریٹیشن بھی ہے سپریم کورٹ نے تو اس کی انٹرپریٹیشن موستر ماضی ہوتی ہے ماضی سے یہ موستر ہے یعنی کہ ماضی سے موستر ہے تو جو پنجاب اسیمبلی کا ووٹ ہے اس پہ بھی اثر انداز ہوگا وہ تو گیا نا جی وہ تو گیا حمزہ تو گیا حمزے کی تو اگر کوئی کوئی آرڈر مان رہا ہے اور اس کو تسلیم کر رہا ہے آج ایز چیف منسٹر وہ آئین کی خلاف وردی کر رہا ہے خواہ وہ آئی جی ہو خواہ وہ چیز سیکسٹری ہو خواہ وہ کوئی ہو وہ اس فیصلے کے بعد حمزہ is the first victim and یہ فیصلہ بڑا کلیر ہے فیصلے میں باہم نہیں ہے خواہشنے میں یہ ہے کہ یہ ووٹ انڈیویجوال ممبر کا ہی نہیں ہے اس نے zero ووٹ یہ ووٹ پارٹی کا ہے اور پارٹی جو 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 hold on to it this ووٹ and اگر پارٹی کے خلاف ہے تو اس کا یہ مستر ہی نہیں ہے so حمزہ drops by 22 ووٹ on the date he is said to have been elected جس دیل ایک ہوا ہے اس کے 22 ووٹ آپ نکار دیں گے 25 ووٹ 25 اگر اس کے بعد اس کی majority نہیں بنتی تو حمزہ باہر ہو جاتا ہے یعنی کہ اس فیصلے کا کل جب یہ فیصلہ announce ہوا تو آج حمزہ شہباز نے جو meetings کی ہیں وہ لیگل لیگل تھی یا اللیگل تھی تب بھی اللیگل ہیں اگر اس نے چیف منسٹر کی ہیں اگر اس نے پارٹی ہے اپنی پارٹی کے لوگوں سے کی ہیں تو وہ لیگل ہیں پر اگر اس نے چیف سیکسی یا اوم سیکسی یا کسی وفاقی یا صوبائی پبلک افیشل کو بٹھا کے میٹنگ کی اور ہدایات دیں ہیں وہ اگر وہ مانتے ہیں انڈر دی روز پورنچل گورنمنٹ روز بزنس ان پروسیجر اگر کوئی اس پہ ایکشن دیتے ہیں مثال کے طور پہ اس کی ہدایت پہ کسی کا گھر گرا دیتے ہیں کہ تجاوت ہے یا کچھ ہے تو اگر حمزہ شریف توڈے ایک کرمینل ایکٹیوٹی یہ بڑی کلیر ہے بلکل چیک ہے اور حمزہ شاہ اس کے بعد اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی کرے گا ان کو یا گورنر انہیں ڈی نوٹیفائی کرے گا انہیں دوبارہ ووٹ آف کانپیڈنس لینا پڑے گا کیا صورتحال ہوگی نہیں وہ تو جو ہے وہ تو ڈی نوٹیفائی اس پہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو تو اب تو وہ انہوں نے کہا ہے سپریم کورڈ نے کہا ہے کو یہ کمپلین کرے یا نہ کرے ان پہ وہ عدود کا یود کی تجاوز کا کیس ثابت ہو گیا and they can not retain that status یہ بڑا clear ہو گیا بلکل ٹھیک اترا صاحب مونس الہی صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ کوئی فری مشورہ دینا چاہیں گے کہیں کے لئے آپ کیا options ہیں لیگل options ہیں یا political options کیا نہیں لیگل options حمزہ کے لئے تو یہ ہے کہ دھر جا کے بیٹھے بلکل نہ آئے بلکل نہ بیٹھے بیٹھے گا آپ رائد کرے گا تو یو ضرر کر رہا ہوگا پاور آف دی آف 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 مداخلت پیدی جو ہوتی ہے تو اس سے پہلے ارادہ ہوتا ہے اور سوچ ہوتی ہے اس کے بعد مداخلت ہوتی ہے یہ تو ہم نے وہ پچھلے میں سیہ کر لیا جب ہم بات کر رہے تھے وہ نیشنل سیکیورسی کمیٹی کے منٹ کی پر آف حمزہ اگر آج بیٹھا واہ ہے اپنے دوستوں میں یا اپنے کلیگ میں اور وہ سوچ رہا ہے کہ کل میں آیا دفتر جا کے اور بیٹھو گا ایس چیف منسٹر تو وہ اس کی سادش ہو رہی اور جو سرکاری افسران معاونت کر رہے ہیں اور چیف منسٹر آوز یا آفیس کا عملہ وہ لیگل ایکٹ کر رہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ان پچیس ووٹو کو گھنٹی سے مکال دیا اور یہ گھنٹی سے نکلے اس دن ان کی گھنٹی ہوئی ہے اور اس کا مطلب اگر آئی جی یا چیف سیکٹری یا کوئی بیوروکرائٹ ان کے اکامات مانے گا یا ان کی میٹنگز اٹینڈ کرے گا تو کل کو وہ کسی بھی عدالت میں کنٹیمٹ آف کورٹ کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے کنٹیمٹ آف کورٹ کے زمرے میں یہ آ سکتا ہے اور اس کے خلاف دسپرینری ایکشن ہونا چاہیے اور کوئی نہ کوئی چلا جائے گا ریکھ میں کہ اس کے ان کے خلاف دسپرین ریکشن ہو بلکل ٹھیک ہے اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے سینٹر اعتزاز احسن صاحب کی سینئر وکیل سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر سیاست دان اب آف